اسلام علیکم نمستے مزفر خان زیڈ نو ٹی وی میں آپ کا استحقال کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں مطام الترکی مشرم باق حیدراباد میں آج یہاں پر تلنگانہ این ایر ای فارم کی جو ٹیم ہے ان کے تقریباً دس سال مکمل ہونے کے موقع پر تلنگانہ این ایر ای فارم کے پریسیڈنڈ اور ویس پریزیڈنڈ کے زیرے نگرانی میں آج یہاں پر مطام الترکی میں جو کہ مشرم باق حیدراباد موجود ہے آج وہاں پر ایک فریسٹیشن پروگرام پر اخترک کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے حضر سے ای 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 مائیم کے امیل جناب پاشا خاضر صاحب نے شرکت فرمائی اور اس موقع پر تمام تنظیم کے تمام اس این ایر ای فارم کے تمام لوگ انشان پوشن کرتے ہیں انہوں پر مہمنٹوں پر پیش کیا گیا اور تمام مہمانوں کے طرف سے بھی انہیں مبارک بات پیش کی گئی اور ان کے جو کام ہے ان کے جو خدمات ہے اس کے خیالات کو بھی اظہار کیا گیا اور جن لوگوں نے ان سے خدمات لی ہے انہوں نے بھی یہاں پہنچ کر انہوں نے سبی کا شکر ادا کیا ہے آئیے اس موقع پر جو فرم کیا گیا ہے اس پر ایک نظر دالتے ہیں ان کی انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی چاہتے ہیں تو فتاؤں پر اتا کرتے ہیں وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھیک آنا ماشاءاللہ جنارائی فرم کے تمام ذمہ دار صاحب خضوصاً جناب اقبال صاحب جو استقریب کے روح رواں ہیں اور تمام حاضرین کو میں استقبال کرتا ہوں شکریہ کی ادا کرتا ہوں کہ دس سالہ سالانہ پروگرام میں فرم کے جو قدمات ہوئے ہیں اس کی تہنیت کی پیش کی جا رہی ہے اور قدمات کا اتراب بھی گیا جا رہا ہے یقیناً اپنے ملک سے ہٹ کے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے تنہائی کی اور بلکل اجنبی کی ویسے مقام پر کچھ پریشانی کے عالم میں اگر کوئی اپنا بھائی مدد کرتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ خوشالی کی ذریعے اپنی سرویس کو جاری رکھتا ہے اور یہ جذبے کی بہت ضرورت ہے فی زمانہ کہ اپنے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت کوئی بھی ہو پریشان جب ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنا انسانیت کا فرض ہے اور اس میں ایک تاریخ بنا لی دس سالہ تلنگانہ اینارائی فورم نے اس کی ایک تاریخ مرتب کر لی کہ انہوں نے ہر ہر خدم پر ہر بگر پر مسئبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ایک کارنامہ انجام دیا جس کی جتنی تاریخ کی جائے کم ہے میں اس جذبے کو فرغ دینے کے لیے اس جذبے کو اور توسی کرنے کے لیے میرا پیام ہے جہاں تک آواز آتی ہے ان لوگوں کا کام ہے کسی نقام پر بھی ہو اپنے لوگوں کی پریشان حال لوگوں کی مدد کرے ان کی دل جوئی کرے اور ان کے ہر ہر خدم پر ساتھ دیتے رہے تاکہ ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور یہ احساس ہو جائے کہ ہر جگہ ہم میرے چاہنے والے ہیں میرا درد رکھنے والے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ دل میں جو چھوٹا سا دل کا تکڑا ہے وہی ہمارے زندگی کا سامان ہے اگر وہ دل وسیح ہو ہر ایک کی مدد کے لیے آگے آتے جائیں یقیناً لوگوں کی مسئبتوں سے چھوٹکارا مل سکتا ہے راحت مل سکتی ہے نئے نئے مقام پر نئے تجربے ہوتے ہیں اور جب اپنا حیت پیدا ہو جاتی ہے کوئی مل کر ہمدردی کرتا ہے تو اس کے دل کو معلوم اور اللہ کو معلوم اس کو کیا مقام ملتا ہے اور کیا خوشی ہوتی ہے میں پھر آخری میں تلنگانہ انعرائی فورم کے تمام ذمہ داروں کو اور اس کے روح روح اقبال صاحب کو ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو میں محمد مصری تلنگانہ انعرائی فورم پہلے تو زیڈ نیوز کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آج جو ہے تلنگانہ انعرائی فورم کا دسوہ سال جشن منائے ہیں جس میں ہم سرینواز گوڑ صاحب انکٹیش صاحب ہمارے احمد بلالہ صاحب اور بی وینت کمار صاحب ان سب کو مدو کرے تھے اور احمد فاشا خادری صاحب کو اور کئی بڑے لوگوں کو انوائٹ کیے تھے بزنس من جنرلیج اس لیے کہ ہمارے تلنگانہ انعرائی فورم کے خدمات کو ان سب کے سامنے نمائیہ کرنے کے لیے کرے تھے تو میں سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں فردن فردن جو تلنگانہ انعرائی فورم کے ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پر آئے پورا دیکھیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج تلنگانہ انعرائی فورم کا دس سالہ جشن منایا گیا ہے الحمدللہ جو کامیابی اللہ تعالی ہم کو دیئے کوشش کی الحمدللہ یہ خدمت خلق کا جو ہے ہم کام لے کے چلے تھے جدہ اریاد دمام اور اس کے یوکے اور یوئی کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے چپٹر سے شروع ہوئے الحمدللہ لوگ کافی ہمارے ساتھ شوشل ورک میں آگے آکے ہم سے جڑ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو موقع دے رہا ہے اس خدمت خلق کام کرنے کا الحمدللہ اور بھی اللہ سے امید ہے کہ ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو موقع دیا اور صحیح دیا ضرور ہم انشاءاللہ ہمیشہ ہم اس خدمت خلق میں برابر کام کرتے رہیں گے ضرور انشاءاللہ اسلام علیکم محزیز ناظرین آج جو ہے تلنگانہ نعرائی فورم جدہ ریاض صدی عربی اور حضرابات کے چپٹر کی جانب سے دس سالہ جشن بنایا جا رہا ہے ہم اس بات کی مبارک بات آپ تمام احباب کو بھی دیتے ہیں جن کے لئے کام کیا جا رہا ہے اور تنظیم کے وہ احباب بھی مبارک بات کے حق دار ہیں آج کے اس اجلاس میں سید احمد پشا خاضری صاحب نے مہمان خصوصی حضرت شرکت کی اور سامین کی کسیر تیزاد موجود تھی ہم ان تمام احباب کو شکریادہ کرتے ہیں تلنگانہ نعرائی فورم کے کارنا میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حج کے والنٹریٹ کا کام کرتے ہیں اور جید باڈیز کو جو ہے وہاں سے سعودی عرب سے یہاں پر منتخل کرتے ہیں اور ایڈکیشن پر اور دوسرے جو ہے کئی سیکشنوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ہم ان تمام احباب کو مبارک بات دیتے ہیں تلنگانہ نعرائی فورم سے جڑے ہوئے ہیں سلام علیکم آج مطام ترکی میں انعرائی فورم کا دسوان انیورسری جو منانے جا رہی ہے ان کے کافی خدمات ہے سعودی عرب میں ایک عصے سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پھر خیال سے دس دس سال تو بہت میں کمی بوروں سے پہلے سے چل راپ لوں کا جب آرگنیشن جو چالو کر کے دس سال ہوا خدمات تو بہت کافی عصے سے ہو رہے ہیں اور کافی حج والنٹرس کے لئے کام کرتے ہیں پوری ٹیم بنا کے جاتے ہیں کئی لوگ جو سو مرزی بھی جو سو کال کر کے بولتے ہیں بھائی نعری فورم جو سو اتنی اچھا کام کر رہی ہے ہمارے کو یہ 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 فیسیلیٹس ملے ہیں کئی ہوج میٹ جو سو وہاں پہ آکے جو سو پریشانی میں جو سو فز گئے ہیں کپیلوں کے پاس وہ لوگ کو بھی جو سو لوگ شیلٹر دے کے وہ لوگ کو نکال کے جو سو ریپیٹ کرتے ہیں وہاں سے بہت مبارک بہت ہمارے جببہ رنہ کو اور جو سو محمد بھائی مصری کو کہ لوگ جو سو آٹ اپ دا بھی آکے ہلپ کرتے ہیں کہیں جو سو اناری اس کو جو سو وہاں پہ کپیلوں کے پاس بجے ہوئے لوگ کو لے جو سو مسیبت سے لوگ کو لے گا کہ جو سو انڈیا تک پہنچا ہے اور جو سو خاصل سے سو میڈیکل میں بھی جو سو جو سو ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی وہاں پہ میں دل سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کو اور جو سو جببہ رنہ کو آپ سب بھی پوری ٹیم کو اور جو سو زیڈناو کا بھی جو سو میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو سو برابر جو سو ہر جگہ جو سو آپ کا کپیلے جاتا ہے بہت بہت مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے نا مسلم باغ میں جو ہے نا آج ٹینت اینورسری منائے جا رہا ہے نیرے فرم کا یہ ہمارے محمود مصری بھائی اور جببہ رنہ یہاں پر جو نا بڑی دھوم سے منائے گا ہے آج جو نا ٹینت اینورسری منائے گا ہے ایسے ہی تو بہت سالوں سے جو نا بھائی لوگ ہمارے خدمت کر رہے ہیں گلف میں پورے سعودی میں جو نا کافی جتنے بھی لوگ پریشان تھے کوویڈ میں ہے اس سے پہلے ہے دس سال سے جو نا بھائی لوگوں جو نا فرم ریشٹیشن کرے ہیں اور دس سال سے جو نا کافی کافی جو نا مظلموں کی مدد کرے ہیں جس پہ بھی ظلم ہو رہا ان کی مدد کرے جو بھی تکلیف میں ہے سب کی مدد کرے ہیں یہ تو دس سال سے پہلے سے چل رہا ہے لیکن یہ دس سال سے جو نا ریشٹیشن کرے اس کا جو نا بڑی دھوم دام سے جشن منایا گیا ہے الحمدللہ آج میں یہ دس سال کی جو انیورسری میں آئی ہوں ماشاءاللہ میں ان لوگوں کے خدمات کو دیکھ کے سلام کرتی ہوئے لوگوں کے اپر اور ہمیشہ سے لوگوں کے خدمت دیکھتے ہوئے آئی ہوں ماشاءاللہ اللہ کا کام تو بہت ایکسلنٹ ہے اللہ اور ترخی دے اور آگے کرتے رہے لوگ سب کی سپورٹ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر بھائی میں یہ جذبہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تلنگانا اینارہ فورم کے دس سالہ جشن میں موجود ہیں اور آج کافی تعداد ہمارے اس کام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ہمارے کام کو سرہانے کے لیے یہاں پر موجود تھے اور اس مہمان خصوصی کے طور پر جناب سید احمد پشا خادری رکن اسمبلی حلقہ یا خود پرہ موجود تھے اور تمام اصحاب ہمارے پاس یہاں پر آ کر ہماری اپنے تلنگانا اینارہ فورم کی حمت افضائی کیے ہم تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں میں آپ تمام کا دوست بحیثیت جنرل سیکریٹی تلنگانا اینارہ فورم آپ سے مخاطب تھا ہم آپ کے چہرے زیڈ نو ٹی وی پر پہنچاتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل زیڈ نو ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکر کریں فیسل کو کنیسٹ اپر فارو ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے زیڈ نو ٹی وی یہی سچ ہے خاتونز مہنڈی دمہنڈی ڈیزائنر دلہن اور باراتیوں کے لیے بچوں اور بڑوں کے لیے چھوٹی بڑی تخاریب کے لیے انڈیان اور عربک ڈیزائن سے دھر بیٹے اپنے نازک ہاتھ اور پیر سجانے کے لیے یاد رکھئے خاتونز دمہنڈی ڈیزائنر کونٹاک کریں ڈبل ایٹ نین سیون ٹو ڈبل فور سیون فائیو ٹو خاتونز مہنڈی دمہنڈی ڈیزائنر شالی مار آئیس کریم پولر اور بولیٹاس آئیس کریم کے جانب سے آپ سب کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں وششو ہیپی نویئر وش کرو دل سے